غیر مسلم جواب میں نمستے کہنا اگر کوئی غیر مسلم ہمیں نمستے کہے تو ہم جماب میں بھی اسے نمستے کہہ دیں تو کیا یہ کفر ہوگا نویز لا کھانی نالا سو پار انڈیا نہیں جی کفر تو نہیں ہوگا لیکن آپ اس کو نمستے نہ کہیں آپ اس سے اصل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہدایت کی اتباع کرے سیدھی راستے پیچرے اس پر سلامتی ہو یہ جواب ہے اصل میں غیر مسلم کو دینے کا تو وہ پوچھے گا کہ پتہ نہیں کیا کہا تو آپ کہیں گے یہ ہمیں شریعت میں حکم ہے کہ اس طرح سے ہم غیر مسلم کو سلام کرتے ہیں اسلام علیہ من اتباع الحدہ وہ پھر اس کا مطلب پوچھے گا تو آپ کہے اس کا مطلب ہے جو بھی سیدھے راستے کو فالو کر رہے اللہ اس پر سلامتی کرے تو پھر وہ کہے گا اچھا تم ہی سیدھے راستے کو فالو کر رہے ہم نہیں کر رہے کیا تو آپ کہے ہم نے کب کہا تم نہیں کر رہے نہ ہم نے یہ کہا کہ تم کر رہے ہو ہم نے تو کہا تم اگر کر رہے ہو تو اللہ کی تم پر سلامتی ہو نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارا ایڈی کے پر کیوں نہیں کر رہے بھائی تو جب خود مان رہے ہو گی نہیں کر رہے تو اس لیے یہ ہمیں جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے عامر صاحب آزاد کشمیر سے پوچھتے ہیں نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے عورت پر کس کی اطاعت زیادہ ضروری ہے والدین کی یا شوہر کی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں آ جا سکتی ہے یا نہیں آ جا سکتی والدین اور شوہر کی بات میں کہیں ٹکراؤ آ جائے تو کس کی بات کو ترجیح دینی چاہیے دیکھیں رخصتی کے بعد تو شوہر ہی کی اطاعت کا حکم ہے والدین کا اطاعت کے معاملے میں والدین کا درجہ پھر شوہر کے بعد ہے پہلے شوہر ہے اس کے بعد والدین ہے اطاعت اور فرمہ برداری کے معاملے میں لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو دیکھا جائے گا کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی اگر شوہر رخصتی پہ آمادہ ہے اس نے پورا انتظام کر لیا اور وہ بیوی کو کہہ رہا ہے بھئی اب رخصتی کرو اور عورت پھر بھی نہیں کر رہی تو اس میں عورت ناشزہ کہلائے گی یعنی نافرمان کہلائے گی تو ایسی صورت میں تو عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے کیونکہ یہاں رخصتی نہ ہونے میں شوہر کا قصور نہیں ہے بلکہ عورت کا یا اس کے گھر والوں کا قصور ہے لیکن اگر شوہر بھی ابھی رخصتی پر اگری نہیں ہے اور عورت اگری ہو یا نہ ہو شوہر اگری نہیں ہے پھر عورت پر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے کیونکہ عورت جو شوہر کی فرمابرداری کرتی ہے تو وہ ان احکامات کی بیس پہ جو شریعت نے شوہر پر لازم کی ہیں ان ذمہ داریوں کی بیس پہ تو ان ذمہ داریوں میں نان نفقہ ہے تو نان نفقہ شوہر پر جب ہی لازم ہوتا ہے جب وہ عورت رخصتی کر کے آئے جب نہیں جب تک رخصتی ہوگی تو شوہر کے ذمہ نان نفقہ نہیں ہے جب نان نفقہ نہیں ہے تو پھر اطاعت بھی نہیں ہے عورت پر بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے ایسی صورت میں اپنے والدین کی اطاعت کو ترجید دے ہاں اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ کیوں پہلے سے تعلقات خراب کر رہے ہو بھئی اپنے مان لے تو زیادہ اچھی بات ہے حچہ بھئی محمد رزوان جدہ سے میں نے کسی سے قرض لیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے شاید اسی وجہ سے انتقال ہوا جن سے کسی نے قرض لیا پھر ان کا انتقال ہو گیا کیونکہ ان کو امید ہوئی کہ قرض واپس نہیں ملے گا لیکن انشاءاللہ آپ ایسے نہیں ہوں گے تب ہی تو آپ کو خیال آ رہا ہے تو کیا میں وہ قرض کے پیسے اس کے گھر والو بیوی بچوں بغیرہ کو دے دوں تو مجھ سے کیا قرض اتر جائے گا ماشاءاللہ اللہ آپ کے جذبے کو اچھا رکھے لوگ جب مر جاتے ہیں پھر تو ویسے ہی زندہ کو نہیں پوچھ رہے آج کل ایک کو نہ پکڑا دیں جو جو وارث بنتے ہیں علماء سے پوچھ لیں کہ کس وارث کا کتنے فیصد حصہ بنتا ہے تو اس قرض میں جس کا جتنے فیصد حصہ بنتا ہونا وراثت کے حکام میں اس کو اتنے فیصد اس قرض میں سے دے دیا جائے ہاں نابالغ بچوں کا جو پیسہ ہے وہ ان کی ماں کو دے دیا جائے یہ نابالغ بچوں کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں یہ بتا دیں کہ بھئی یہ آپ کے بچے کا پیسہ ہے جو آپ نے اس کے فلاہ بحبود میں استعمال کرنا ہے پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں نے دس لاکھ روپے کسی سے قرض لیا ہے سونا خریدنے کے لیے لیکن ابھی تک مجھے دس لاکھ میں سے صرف تین لاکھ روپے قرض ملا ہے سونا خریدنے کے لیے دس لاکھ روپے قرض لیا اور دے بھی دیا بندے نے صرف تین لاکھ روپے قرض ملا ہے جب مکمل قرض وصول ہو جائے گا تو سونا بنا دوں گی میں نے زکاة ادا کرنے کی جو تاریخ مخصوص کی ہے تو اس وقت یہ قرض کے پیسے جو میرے پاس پڑے ہیں تو ان پر بھی زکاة ادا کرنی ہوگی کیا میرے پاس کچھ سونا بھی ہے اس پر تو میں زکاة ادا کرتی ہوں دیکھیں قرض چونکہ آپ نے واپس کرنا ہے تو اس قرض پر زکاة نہیں ہے تو اس لیے چونکہ یہ تو واجب الادہ رقم ہے تو سونا جو پڑا ہوا ہے وہ اس پر آپ پر زکاة ہے جو آپ کی ملکیت میں تو وہ زکاة آپ کو دینی پڑے گی کفیل خان انڈیا سے شادی بیعہ کی تقریبات میں بعض باریش لوگ بھی ٹہل ٹہل کر کھا رہے ہوتی ہیں تو کیا یہ اسلامی طریقہ ہے اور اسلامی طریقے میں کیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی الاکلی وشربی قائمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیا ہے لیکن دیگر حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے جیسے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں چلتے پھرتے کھالیا کرتے تھے تو بعض علماء نے دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ بھئی جیسے کھجور یا موم پھلی یا ایسی کوئی چیز تو آپ چلتے پھرتے کھالیں بقاعدہ کھانا کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے تو یہ ذرا اچھی تطبیق معلوم ہوتی ہے تو اس لیے اس کا تعلق حلال حرام سے نہیں ہے آداب سے اور مکروغ سے ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا ناپسندیدہ عمل ہے یعنی ایسا عمل ہے کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا باقی جائز ہے تو ضرورت کے وقت کھایا جا سکتا ہے اور اس کا معمول بنا لینا تو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیٹھ کے کھانے کا تھا تو اس لیے عدب کے خلاف ہے اور بارش لوگ بھی اگر کھڑے ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں بری بات ہے ان کو چاہیے تمیز سے کہیں بیٹھ جائیں کیونکہ داڑی کبھی ایک تقدس ہوتا ہے اپنی عمر کبھی ایک تقدس ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو دینداروں پر سوٹ نہیں کرتے محمد کوئیت میرے دل میں بہت وصفصے آتے ہیں جیسے آپ نے کہا اگنور کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی کبھی میں اسے اگنور کرنا بھول جاتا ہوں اور بار بار کلمہ پڑھتا ہوں میری رحمائی فرمائیں آپ اگنور کرنا بھولا نہ کریں اگنور کا لفظ لکھ کے آپ اپنے سامنے لگا لیں اپنے موبائل میں جو نا تصویر جو لگا ہے نا اوپر جو وال پیپر ہوتا ہے اس پہ اگنور لکھ دیں تو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے آپ اور اگر اگنور کرنا بھول جائیں تو اس اگنور کرنے بھولنے کو بھی اگنور کریں آپ یہ بھی کوئی ٹینشن کی بات ہے جب اگنور کرنا یاد آ جائے تو اگنور کر لیں جب اگنور کرنا یاد نہیں آتا تو اس یاد نہ آنے کو اگنور کریں آپ آپ کی زندگی جو ہے نا کامیاب اگنور کرنے ہی سے ہوگی یہ ذہن میں رکھیں یہ اس قسم کے وسوسوں کو اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہی علاج ہے اور یہ بہترین علاج ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا علاج تو ٹینشن نہ لیں پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا تحجد کے لیے سونا ضروری ہے بہتر ہے سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا تحجد میں وہ یہی تھا کہ آپ آرام کریں اس کے بعد رات کو اٹھیں بے شک بیچ رات کو اٹھ جائیں آخری رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں کچھ نین سنت ہے اس میں اور اس میں ایک حکمت بھی ہے حکمت یہ ہے کہ جب نین سے بیدار ہوتا ہے انسان تو دماغ بالکل فریش ہوتا ہے عبادت میں دل لگتا ہے اس کا تھکاوہ آدمی کیا عبادت کرے گا تو سمتھنگ اس بیٹر دین نیتھنگ کے اصول سے تو یہ ہے کہ اگر نہیں اٹھا جاتا تو چلو سونے سے پہلے تحجد کی نیت سے نوافل پڑھ لیں لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ آپ پہلے سویں اور اس کے بعد پھر اٹھیں پاگر انسان سے کے دنے پوچھے اگر شوہر نے بیوی کو غصے میں بس تین دفعہ یہ بولا کہ طلاق 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 یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو کیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں غصے میں شوہر کہتا ہے میں کر لوں گا پھر جو کرنا بیوی کہتی اچھا جو کرنا ہے کر لینا پھر شوہر کہتا ہے طلاق 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 براہ مہربانی رہنمائی فرمائے شوہر چونکہ بیوی کو مخاطب کر کے ہی کہہ رہا ہے طلاق 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 تو اس کا مطلب ہے کہ یہی مطلب ہے کہ تمہیں طلاق یہ پورا سینٹنس ہی ہے بعض دفعہ جملے میں ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور سینٹنس کو باقی سینٹنس کو اس لیے حضف کر دیا جاتا ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے گا جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ فلان جگہ گئے تھے آپ کہتے ہیں ہاں تو بھاں کا کیا مطلب ہے ہاں میں فلان جگہ گیا تھا تو یہ پورا سینٹنس ہے تو عرف میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جملے کے شروع کے اور آخر کے الفاظ کو حضف کر دیا جاتا ہے ویسے ہی کوئی شخص بیٹھا وہ لکھ رہا ہو طلاق 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 اور اس کی نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہ ہو یا زبان سے ویسی بول رہا ہو تو اس سے طلاق نہیں ہوتی لیکن جب بات بیوی میں چل رہی ہے تو بھائی اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں طلاق ہے یہی مطلب ہے اس کا لہذا ایسی صورت میں اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے شوہر نے کہہ دیا یعنی بیوی کو خطاب کر کے شوہر نے کہہ دیا اور غصے کا لفظ تو غصے میں کہا ہے تو یہ تو خود واضح قرین آئے اس لئے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور یہ آپ کے سوال دیکھیں کیسے ہے اگر شوہر نے بیوی کو غصے میں بس تین دفعہ یہ بولا تو یہ بس ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے اکھٹی تین طلاقیں دے دینا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ایک آدمی نے بس تین دفعہ چاکو مار دیا کسی کے بس تین دفعہ تو مارا ہے تو مارا کیا ہے چاکو مارا ہے نا تو طلاق کا لفظ بھی ایسے ہی ہے رشتہ ختم کر دیتا ہے بالکل یہ اس لئے مردوں کو اپنی زبانوں کو سمالنا چاہیے لڑائی جگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں تو ایک دم جو ہے وہ ڈیورس پہ آ جانا اور زبان سے طلاقیں نکال دینا یہ بے وقوف اور احمق لوگوں کا کام ہوتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سنت سے ثابت ہے ابو دعوت کی روایت ہے کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے یہ کام کرتے ہو اور پھر عبداللہ بن عباس کے پاس آتے ہو یا ابن عباس یا ابن عباس اے ابن عباس اے ابن عباس میرے مو سے غلطی سے تین نکل گئی ہیں غصے میں تین نکل گئی ہیں تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تم اگر اللہ سے ڈرتے تو اللہ تمہارے لئے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا تم درے نہیں ہو اکھٹی نکال دی ہیں تو اب تمہاری بیوی تم سے جدہ ہو گئی ہے